انفیکشن سے بچاؤ کے بارے میں معلومات فراہم کی جا رہے ہیں آپ کو اور مختلف وضائبین آپ کے خدمت میں پیش کیے گئے اب ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کچھ اور وائرس انفیکشن کے بارے میں جن کو جیسے یہ کہ ویری سیلا زوسٹر یہ وائرس ہرپیز وائرس گروپ نمبر تری سے تعلق رکھتا ہے یہ وائرس انسان سے انسان میں برائے راست ڈائریک کانٹیکٹ سے منتقل ہوتا ہے کبھی کبھار یہ ہوا سے جو سانس کی نالی کے مواد سے آلودہ ہوتی ہے اور جو کہ سانس کی نالی میں داخل ہو کر بیماری کا سبب بن سکتا ہے اس بیماری کا وائرس کے داخلہ یعنی کہ انٹر ہونے کا اور بیماری کی علامت ظاہر ہونے میں تقریبا 14 سے 16 ڈیز لگتے ہیں جیسے ہم چکن پاکس کہتے ہیں اور اس کے مریض صحیح ہو جاتے ہیں تو یہ وائرس ڈورسل روٹ گینگلین میں خاموشی سے گینگلیان میں خاموشی سے چھپ جاتے ہیں اور اسٹیملیس کسی اسٹیملیس یعنی کہ ہرپیز زاسترز یا شنگلز کی طور پر نرفز کے سپلائی پر نمدار ہوتے ہیں اور بہت تکلیف کا سبب بنتے ہیں اس کی ڈائیگنوزز کے لیے کلچر انٹیجن کلچر انٹیجن اور انٹی بارڈیز کی موجود کی معلوم کرنا جس کے لیے ہم انزائم ایمینو ایسے اور ایمینو فلوریسنٹ ٹیسٹ کیے جا سکتے ہیں انفیکشن سے بچاؤ کے لیے مندجزل طریقے استعمال کیے جا سکتے ہیں ایسے مریضوں سے برائے راست رابطے میں نہ آیا جائے ایسے لوگوں کو جرائم سیم زیادہ ہوا سے بھی بچائے جائے یونیورسل اور سٹینڈرڈ پریکوشنز احتیاط کی جائیں یہ لوگ جب ان مریضوں کی دیکھ بھال کر رہے ہوں وہ سٹینڈرڈ احتیاطی تدویر کو اپنائیں یہ لوگ جب تک پانی سے بھرا دانہ موجود ہے انفیکشن پھیلا سکتے ہیں اس لیے اس دوران ان سے بچا جائے مریض آٹھ سے اکیس دن ویزیکلز کے نمودار ہونے کے بعد ایک انڈیکس مریض کہلاتا ہے اس میں ٹونٹی ایٹ ڈیس تک سخت احتیاط کی ضرورت ہے جن کو وریسلہ زاستر ایمنوگلوبن دی گئی ہوں ان کی قوت مدافعت کم ہو ان کی پوری بیماری میں احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے وریسلہ زاستر ایمنوگلوبن دی گئی ہوں جن کی قوت مدافعت کم ہو ان کی پوری بیماری میں احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے وریسلہ زاستر ویکسین کا استعمال انفیکشن سے بچانے کے لیے ضروری ہے یہ ویکسین اگر وائرس کے رابطے کے بعد تین سے پانچ دن میں دی جائے تو بچاؤں ممکن ہیں وریسلہ زاستر ایمنوگلوبن زیادہ خطرے والے لوگوں کو دی جا سکتی ہیں دونوں کو ساتھ بھی دیا جا سکتا ہے یعنی کہ الیدہ الیدہ ہاتھ پر ان سب کے ساتھ ہم آپ کو وہی بتائیں گے کہ سٹینڈر پریکوشنز اور یونیورسل پریکوشنز کی احتیاط کر کے ہم ان مسائل سے بچ سکتے ہیں